اسلام علیکم اسے اسمان مقبول اور آپ کے لئے بلو ٹرات ایک طاقتور سرگنا کے ذریعے چلاتے ہیں ان میں بہت سے لوگوں نے ایسے جدید نیٹ وکس بنائے ہیں جو پاکستان سے باہر ڈیفرنٹ کنٹریز تک پھیل چکے ہیں اور گداگری اب گروہ کرتی ہوئی بین الاقوامی تجارت بن گئی ہے جس میں پاکستانی بھکاری خطے میں ایران سے لے کر سعودی عرب تک پھیل چکے ہیں چند روز پہلے کراچی میں ایف آئی اے نے دو الگ الگ کاروائیوں میں جالی دستاویزات کے ساتھ سفر کرنے کی کوشش پر پانچ لوگوں کو گرفتار کیا ہے اس کاروائی میں پانچ افراد نوری، انور، آسیہ بی بی، سمینہ بی بی، سکینہ بی بی اور محمد اکرم کو گرفتار کیا گیا ہے جو عمرے کی ادائیگی کے بہانے سعودی عرب جا رہے تھے مگر یہ لوگ ہوتل کی بکنگ یا ٹرابل ایکسپنسز کے لیے ڈاکومنٹس پروائیڈ کرنے میں ناکام رہے انویسٹگیشن سے معلوم ہوا کہ انہوں نے یہ ویزے خیبر پختوف فارم میں ایک ایجنٹ کے ذریعے ہیوی اماؤنٹ پی کر کے حاصل کیے تھے ایف آئی اے نے تمام ملزمان کو کراچی کے انصداد انسانی سمگلنگ سرکل میں منتقل کر کے ایک کاروائیاں شروع کر دی ہیں اسی طرح ایف آئی اے نے گزشتہ ماہ ملتان ائرپورٹ پر سعودی عرب جانے والی ایک فلائٹ سے سولہ بھیکاریوں کو اتار دیا ایک ہفتے بعد اسی ائرپورٹ پر آٹھ مزید بھیکاریوں کو اتارا گیا یہ تمام افراد جنوبی پنجاب کے ازلاث سے تعلق رکھتے تھے وہ ازلاث جو سوشلی اور ایکانومیکلی ترقی کے انڈیکس پر سب سے نچلی سطح پر ہیں لاسٹ یئر سعودی حکام کی شکایت پر حج و عمرے کی آڑ میں سرزمین حجاز جانے والے کچھ بھیکاریوں کو اریسٹ کیا گیا تھا اگر یہ آپریشن موثر انداز میں کمپلیٹ کیا جاتا تو قوم کو دوبارہ شرمندگی کا سامنا نہ کرنا پڑتا میڈیا ریپورٹس کے مطابق سعودی عرب نے ایک بار پھر سے پاکستان وزارت مذہبی امور کو لکھے گئے خط میں بھیکاریوں کو جانے سے روکنے کی وارننگ دی ہے خط کے مطابق اگر پاکستان نے بھیکاریوں کو سعودی عرب جانے سے نہ روکا تو عمرہ ظاہرین اور حجاج کرام پر اس کا اثر پڑ سکتا ہے ہمارے معاشرے میں روزگار کے مواقع بہت کم ہیں اور نظام کی نکامی کا نتیجہ غربت کی شکل میں عام ہے اور قانونی رکاوٹیں نہ ہونے کے برابر ہیں جو گداغروں کو بھیک مانگنے کے ذریعے پیسہ کمانے سے روک سکیں پاکستانی بھیکاری دنیا بھر میں پھیل رہے ہیں جس سے مزید انٹرنیشنل پریشر آئے گا اس صورتحال پر قابو پانے کے لیے حکومتی سطح پر فوری اور سنجیدہ کوششوں کی ضرورت ہے